السلام علیکم گوڈ مارننگ ویسٹیج پیارے دوستو ڈسٹی بوٹرز اور آل نیٹورک مارکٹنگ لیڈرز آج ویسٹیج کے بارے میں اردو میں میں پلان بتانے کے لیے آپ کے سامنے آیا ہوں میں گلام ربانی ویسٹیج کا ڈائیمن ڈائریکٹر اور میرے چینل کا نام ہے گلام ربانی ٹرینر اس ویڈیو کو لاش تک دھیان سے دیکھئے گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ ویسٹیج میں انکم کیسے آتا ہے ویسٹیج کا مارکٹنگ پلان کیا ہے اور آٹھ مینی رفر سکسس پلان کیوں اس کو کہا گیا ہے میرے چینل گلام ربانی ٹرینر کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ آپ کو ہمیسا نئی ویڈیو ٹرین سے پہلے ملتا رہے گا اور اس کے بعد اگر آپ کو اچھا لگے تو ہمارے ویڈیو کو اپنے دوستوں تک شیئر کیجئے تاکہ ان کو جتنے اردو والے جو لوگ ہیں ان کو جرور سیئر کیجئے تاکہ ہماری جنگاری انفرمیسن ان کو صحیح وقت پر ملتا رہے تو آئیے آگے بات کرتے ہیں ویسٹیج میں آتھ مینی رفر سکسس پلان یہ جنسیت پور کے علاوہ پورے انڈیا میں جو ہے ابھی موڈی سرکار جی نے بھی یہ لوگ ڈاؤن کے پورے انڈیا میں ایک سلوگن کوئی سٹارٹ کی ہے آتھ مینی رفر جس کے مطلب کہ خود کا فیل ہونا خود کا فیل مطلب آپ نے اوپر ڈیپنڈنٹ رہنا اس کو کہتے ہیں انڈیپنڈنٹ ہو جانا کسی کو اوپر دوسری کو اوپر مطلب آپ جمہداری اپنانا رکھے خود کو سارا کامیابی خود کے بربوطے پر کرنا اس کو کہتے ہیں خود کا فیل ہو کے کام کرنا اور اس پر ویسٹیج نے لبیک کہا اور اپنا پلان کو بھی نام رکھا آتھ مینی رفر سکسس پلان پہلے ویسٹیج میں سات طرح کا انکام آتے تھے اور یہ دو جون دو ہزار بیس کو کمپنی کا جب سوڑا ہوا انیورسلی منایا گیا تو یہ آتھ مینی رفر سکسس پلان کا اُس دن اُدھگھاٹن ہوا اور لوگوں کو اس کے سامنے بتایا گیا کہ یہ پران ہائی کیا دیٹیل میں آگے چلتے ہیں اور افتتاحی پران کے بارے میں سلانہ انیورسلی کمپنی کا جو ہوتا ہے شروع پہل سکتے ہیں کہ ہمارا سال کا جو ہے سلانہ کمپنی کا جو بہت ساری یہ کمپنی ایک سال میں اپنا انیورسلی مناتی ہے سال کا یا سولہ سال منایا گیا تھا اس میں یہ سامنے پران آیا ہے تو آتھ مینی رفر سکسس پلان اس کے تحت کمپنی نے نو انکم کو سامنے رکھا ہے تو آئیے میں بات کرتا ہوں نو انکم کیا کیا ہے پہلا انکم ہے سیرونگ اون کنجنشن مطلب اپنی بچت میں انکم تو دس تر بیس پرسنٹ وہ ہے دوسرا ہے پرفورمنس بونس پانچ سے گیارہ پرسنٹ یہ کہہ سکتا ہے کہ اپنی خود کا آپ کی کردار کیا ہے اپنا اس کا بونس اور برونڈ ڈیریکٹر بونس تیسرا انکم ہے وہ چار پرسنٹ ہے چوتھا انکم بیجنس بیلڈنگ بونس یہ چوتھا پرسنٹ ہے یہ سلور اینڈ ایباب کے لیے ہے اور اس کے علاوہ پانچوان انکم لیڈرشیپ اوبر آئیڈنگ بونس اس کو سوٹ میں ایلو بھی کہتے ہیں یہ پہلے پاندرہ پسنٹ کمپانی میں تھا اب سولہ پسنٹ کر دیا گیا ہے اور اس کے بعد کمپانی کا چھتا انکم ہے ٹراول فنڈ جس کو کہتے ہیں سفار کرنے کے لیے بیدیس سے بیدیس پردیسوں میں اور ملک سے باہر کے سفار کرنے کے لیے یہ فنڈ آتا ہے پہلے تین پرسنٹ تھا اب پانچ پسیدی کر دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ کار فنڈ ہے کار خریدنے کے لیے پانچ پرسنٹ اور اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہاؤس پنڈ ہے یہ کرون وغیرہ کو ملتا ہے کرون سے اوپر والوں کو آٹھوائی انکم ہے یہ تین پرسنٹ ہے اور کمپانی نے ایک نیا انکم اس طرح سامدانی کا راستہ عام ڈیشٹیبوٹر کے ساتھ خاص لوگوں کو بھی لائے اور خاص مطلب جو کمپانی میں ٹاپ پوسٹ میں ہے جس کو دیو سیڈی اور ڈیشٹیبوٹر کہتے ہیں ڈبل کرونڈ ڈیکٹر اور ڈبل جنورسل کرونڈ ڈیکٹر ان کے لیے کمپانی نے ایک بہت بڑا انکم رکھا ہے نیٹو مارکٹنگ میں اندیا میں اتنا بڑا انکم آج تک کسی کمپانی نے نہیں دیا ہے ایسے بھی ہمارے نیٹو مارکٹنگ ویسٹیج میں جو ہے ڈیشٹی دی دس لاکھ سے اوپر انکم کماتے ہیں اور ڈیو سیڈی جو ہیں وہ دس لاکھ سے لے کر کے ایک اور تک انکم کماتے ہیں اور ہمارے ویسٹیج میں ایک اور تک مہنا کمانے والے لوگ بھی ہیں لیکن ایلٹ کلپ کے مادہم سے اس کے طرف سے کمپانی کو جو ڈیشٹی دی اور ڈیو سیڈی ہیں ان کو دو پسند اور ایکسٹرا اجافی انکم بھی ملے گا اور یہ لگوک ہر جو اچیب کریں گے بس لاکھ تک انکم لے سکتے ہیں ایک ایک جو ٹاپ کا لیڈر ہے ڈی سیڈی اور ڈیو سیڈی بس لاکھ روپے تک لے سکتے ہیں آئیے تو آسا اس کو اختصار میں بات کریں گے آگے بڑھ کر کے پہلا انکم کمپانی کا تھا سیونگ اون کنجنسن مال لیتے ہیں کہ کوئی سمان جو ہے ہمارا ویسٹیج میں اس کا قیمت ایک سب دیس روپے ایمار پی ہے تو وہ آپ کو ملے گا ایک سو روپے میں تو دیس روپے کا یہ 20% کا انکم ہو گیا دوسرا انکم ہے کمپانی میں پرفورمنس بونس جو پانچ سے لے کے گیارہ پرسنٹ ہے پانچ سے گیارہ پرسنٹ مطلب اگر کوئی رسٹیبوٹر ایک پی بی کر لیتے ہیں ایک پی بی تیس روپے میں ہو جاتا ہے کبھی کبھی چاریس روپے میں بھی ہوتا ہے تو ایک روپے سے لے ایک پی بی سے لے کے 599 پی بی تک جب تک وہ رسٹیبوٹر رہیں گے تو وہ 5% میں رہیں گے جس در ان کا لیول جو ہے ان کا یا ان کا ٹیم کے مادھان سے ان کا 600 سے لے کے 2399 پی بی ہو جائے گا تو وہ ہو جائیں گے 8% اور تیسرا لیول ہے 2400 سے لے کر کے 5499 پی بی تک پہنچتے ہیں تو وہ ہو جائیں گے 10 فیسری تک اور چوتھا لیول ہے 11% وہ کرنے کے لیے 500 پی بی کرنا پڑتا ہے جیسے 5500 پی بی پار کر جاتے ہیں تو وہ جو ڈسٹیبوٹر ہیں برونج ڈیکٹر بن جاتے ہیں تو یہ رہا ہمارا لیول اس کے علاوہ برونج ڈیکٹر کے بارے میں تو سمجھتے ہیں کہ 11% پہنچنے کے بعد وہ برونج ڈیکٹر بن جاتے ہیں اور اس کو 2000 ایک پی بی کرتے ہیں اگر ایک مہینہ میں تو ان کو ڈیکٹر بونس بھی ملتے ہیں ان کو ڈیکٹر بونس تو سارے بڑھتے ہیں پہلے بھی ہمارا کمپنی کا پلان تھا کہ 2000 پی بی برونج ڈیکٹر کو کرنا پڑتا ہے وہ اب بھی شامل ہے دوسرا کیا ہے all cron ڈیکٹر and above when your dollars maintain same label you can get 1 plus 3 dips یہ cron والوں کے لیے cron یا اس کے اوپا جتنے لوگ ہیں اگر cron کے نیچے بھی cron اگر ہے تو ان کو ایک سے اپنا سیم کا ایک اور پلس سین نیچے کا ڈیپٹ سے ان کے الوگی ملے گا یہ الوگی کے بارے میں جن کو پتا ہے ان کے لیے یہ بتایا جا رہا ہے اس کے علاوہ برونج ڈیکٹر کیا ہے آپ کو برونج ڈیکٹر چار پسنٹ ملے گا ایکسٹرا ملے گا پہلے یہ برونج ڈیکٹر کا ایکسٹرا انکم نہیں تھا پہلے کمپنی چودہ پسنٹ باتے تھی چار پسنٹ برونج ڈیکٹر والوں کے لیے اور برونج ڈیکٹر کو کرنا کیا پڑے گا پرسنل پی ایس بولتے ہیں اس کو اپنی خرداری جو ہے سیلف میں چالیس ٹی بی کرنا پڑے گا اور ان کے گروپ سے دو جاری ایک ٹی بی کرنا پڑے گا مطلب اس میں پرسنل بھی سامل ہے تو ملاء کا دو جاری ایک ٹی بی کر لیے تو وہ ڈیکٹر کیا ہوتا ایک ڈیکٹر اگر 11% بن چکے ہیں برونج ڈیکٹر اور ان کے نیچے میں کوئی اگر برونج ڈیکٹر بن گیا 11% تو اوپر والا بندہ سیلور کر لاتے ہیں اور سیلور کے لیے کیا ہوتا کہ ایک ڈیکٹر بن گیا تو ایک ویسٹیج میں ہر انسان شروعات سے 6 لائن لے کے چلتے ہیں ایک لائن ڈیکٹر کر لیا باقی جو 5 لائن جو ڈیکٹر میں نہیں ہے اس کو جیسے کوئی ہو سکتا کہ 5% میں ہو کوئی 8% میں ہو تو اس جتنا بھی خدار مال لیتے سائد میں 15% ہو چکا ہے تو اپنے نام سے 300 خدار کر لیں گا سائد 18% میں آئے سائد میں اپنا سیل خدار ہوتا ہے اس کو دھان رکھئے آگے بات کرتے ہیں یہ بیجنس بیلدنگ بونس 14% وہ کیسے ملتا سیلور یا ان کے اوپر سیلور کو اس کو کہتے ہیں ایک لائن اگر ایک سیلور ہو گئے سیلور کرنا کیا پڑے جو سیلور دیکٹر ہے ان کو اپنا 40% کرنا پڑتا ہے اور اگر کسی دو لائن دیکٹر کرتے ہیں اور گول دیکٹر کے لئے ایک کنڈیشن ہے کہ اپنے 40% کرنا پڑے یو کو جو ٹوپ میں ریڈر ہے اور ان کو سائیڈ گھڑ جائے کنڈیشن دیکھ پہلے 18% اپ سائیڈ میں کمپنی نے اور ریایت یہاں پر بخصہ ہے اب 18% نہیں بلکہ 15% کرنا پڑے گول میں آپ کسی چھوٹا ہو جاتا ہے تو کام کرنا آسان ہوگی ہے اس کے بعد اپنا تیسرا لیبل سٹار ڈائیکٹر ہے مطلب کمپنی میں جو سپن کی بات کریں تو سیرور گول کے بات سٹار ہوگیا سٹار کو کسی کرتے ہیں جن کا تین لائن میں ڈائیکٹر ہوگیا تو ان کو سٹار کرتے ہیں اور ان کا بھی ٹائگٹ اور گھر جائے اب ان کو ایک ہزار ایک سائیڈ کرنا پڑے گا اس کے علاوہ ڈائیمنٹ میں کنڈیشن اور آسان ہوگیا ڈائیمنٹ کے لیے کسی کا چاہ لین میں اگر ڈائیکٹر ہوگیا تو ڈائیمنٹ کراتے ہیں اور ڈائیمنٹ کے انکم پچاس ہزار سے لے کر کے ایک لاکھ دو لاکھ تک لوگ کماتے ہیں اور دائیمنٹ کا سائیڈ میں صرف پانچ سو ایک پی کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ آپ مجھائے گا دائیمنٹ کے بعد جو ہوتا کرون جہاں کرون کے لیے انکو چھے لین ڈائیکٹر اگر ہو گیا تو کرون کراتے ہیں کرون کا سائیڈ میں کچھ بھی نہیں چاہی جی اگر آپ چھے لین ڈائیکٹر ہو گیا تو کرون ہو گئے اس کے بعد ساتھ آٹھ 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 اس کے علاوہ سب سے کمپنی کا بڑا پوشٹ ہے دی یو سی ڈی مطلب دبل یونیورسل کرون ڈیریکٹر اور ان کا کس کو کہتے ہیں دی یو سی ڈی جن کا سولہ رائن میں ڈیریکٹر ہوتا ہے ان کو